السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ لوگ اس زبردست وظیفے کو سننے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوں گے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا اس بات کو عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مزیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے سلام کیا اور کہا سلام علیک یا ابن الزبیر میں نے چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا اس نے بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے میں حافیہ کا رہنے والا ایک جنات ہوں مسلمان ایسے بہت سارے ماشاءاللہ دنیا میں مسلم جنات ہے زبردست ہے بہت سارے ہیں تو یہ زبردست مسلمان جین تھا طاقت والا اس نے سلام کیا اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک سوال کرنے کے لئے آیا ہوں کوئی بات پوچھنے کے لئے آیا ہوں تو عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھبرائے نہیں فرمایا ٹھیک ہے پوچھئے کیا پوچھنا ہے کہا کہ ابلیس علیہ اللہ عنہ ابلیس یعنی وہ شیطان وہ ابلیس جو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے قرآن میں ہے قیامت تک زندہ رہے گا یہ قیامت تک زندہ رہے گا بہت لمبی اس کے عمر ہو گئی ہزاروں سال کے عمر ہے اس کی اس وقت سے پیدا کیا اللہ پاک نے اس کو ابھی تک زندہ ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ الہ یوم یبع سن قیامت تک اس کو زندہ رکھیں گے جب صور پھکا جائے گا اس کی بھی موتا جائے گا یہ بھی ختم جائے گا پھر قیامت کے نزو پر اٹھے گا تو یہ بہت لمبی عمر والا ہے اس کے بے شمار واقعات ہیں میرے تجربے میں کہ یہ کیسا ہے کہ اس کے جتنے بھی چیلے چپتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت عجیب واقعات تو یہ شیعتین کی ایک جماعت تھی اس کے اندر میں ایک بہت ہی خطرناک شیطان تھا جس کا چہرہ کالا تھا اور اس کی آنکھ سفیڈ تھی دیکھنے میں بڑا ڈینجر لگتا تھا تو اس کو ابلیس جو ہوتا ہے جب میں ابلیس جس کا ذکر قرآن میں ہے ابلیس ابلیس ابا ان یکونا یہ سجدہ کرنے سے انکار کرنے والا وَقَانَ مِنَا الْكَافِرِينَ وَقَافِرِينَ مِنْ سِتَا اس نے اس خطرناک شیطان کو کہا کہ تمہیں کسی طرح بھی اروہ ابن زبیر کو گمراہ کرنا ہے کسی طرح بھی گمراہ کرنا ہے تکلیف پہنچانی ہے سجدہ راستے سے ہٹانا ہے اور اس کو تکلیف پہنچانی ہے کسی طرح بھی یہ چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں جب صحابہ کا زمانہ ہے کتنا پاوفل وزیفہ ہوگا ایک دن پورا مکمل اس نے کوشش کی واپس آ گیا ابلیس نے اس کو پوچھا کیا ہوا کہا میں قابو نہیں کر سکا میں اس کے قریب تک نہیں جا سکا اس کے قریب تک نہیں جا سکا زبر دست کوشش کی اس نے پھر دوسرے دن ابلیس نے پھر کہا جاؤ اس کے پاس کسی طرح بھی اس کو گمراہ کرنا ہے کسی طرح بھی اس کو دین سے اٹانا ہے کسی طرح بھی تمہیں اس پر مسلط ہونا ہے پورا دن اس نے کوشش کی لیکن اس نے پوری طاقت لگائی ایک طرف انسان ہے اور ایک طرف اتنا خطرناک شیطان ہے ایک قول اور لے لیتے ہیں بیان کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم برکاتہ یہ میں میں نے بھی ٹی وی آن کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ ٹاپک اس کے بارے میں اس کے علاوہ میں کوئی خواب کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے ابھی جو ٹاپک ہے وہ رکیہ شریعہ کے بارے میں ہے خواب کے بارے میں دوسرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ جی سو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے اس نے دوسرے دن بھی شیطان کو کہا کہ تمہیں جا کر کسی طرح اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلا کرنا ہے اسے مثلیت کرنا ہے اسے دین سے ہٹانا ہے کسی طرح بڑی کوشش کی اس نے سیکن ڈے بھی لیکن نہیں ہو سکا دوسرے دن شام کو آیا ابلیس نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی میں اس کے قریب تک نہیں جا سکا نئی خبر وہ کیا پڑتے ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں جس کے پڑنے کی وجہ سے میں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا تیسرے دن اس نے ابلیس نے پھر اس کو کہا آج تیسرا دین ہے کسی طرح آپ کو جانا ہے اس لیے کہ ابلیس نے شیاطین کی جماعت میں سے اس کو چوز کیا یہ خطرناک تھا شیاطین کے نام بھی بے شمار ہے خطرناک سے خطرناک ہے نماز میں حضر ہونے والا الگ ہے وضو کے لیے الگ ہے اس طرح ہر چیز کے لیے الگ الگ شیاطین ہوتے ہیں میاں بی بی میں جھگڑا کرانے والا الگ ہے بچے کو مدرسے سے بھگانے والا الگ ہے سب کے لیے شیاطین یہ اس شیاطین مسلک یہ زبردست وظیفہ ہے آپ یاد رکھئے اس کو بہت زبردست عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ آپ دیکھئے تو صحیح بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک شیطان نہیں اس شیطان کے ساتھ شیطان کی ایک جماعت کو بھیجا ابلیس نے پوری جماعت کو جا کر ان کو کسی طرح گمراہ کرنا ہے کسی طرح بھی لیکن جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سے اپنا لب لگاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جیسے مرگی اپنے بچوں کی جیسے ماں اپنے بچوں کی جیسے جانور اپنے بچوں کی جیسے لائن لائنیز اپنی بچوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اتنا زبردست ہے کیا اس کا نام ہم لیں گے کیا اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو کیا اللہ مدد کرنے والا نہیں ہے یقیناً 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 اللہ مدد کرنے والا ہے دشمنوں کا وار نہیں چل سکتا حاسدین کا حسد نہیں چل سکتا جادو گروں کا جادو نہیں چل سکتا یہ گارنٹی ہے اللہ اور صحابہ کی باتوں کی نبی علیہ السلام کی باتوں میں بہت زبردست ہے تیسرے دن بھی استجماعت بھیجی کوششیں کی رات میں بڑی کوشش کی کہ جا کر کسی طرح اس کو ہلاک کرنا ہے اسے گمراہ کرنا ہے فلاں اور فلاں فلاں اور فلاں کرنا ہے یہ تاریخ دمشق تاریخ مدینہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ابن ساکر بہت بڑے مورک ہے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے چالیسویں جلد میں صفحہ پیج نمبر 269 پر اس بات کو لکھا ہے لیکن جانے تین دین یہ حافیہ سے آنے والا مسلمان جی نے وہ کہتا ہے میں مسلسل تین دین اس شیطان کی زبانی سنتا رہا ابلیس اس کو پوچھتا تھا اور یہ کہتا رہا کہ پہلے دن بھی میں نے کوشش کی دوسرے دن بھی کوشش کی تیسرے دن بھی کوشش کی بڑی کوشش کی لیکن میں اس کو گمران نہیں کر سکا میں اس کو راہ راستے سے بھگا نہیں سکا تو یہ مسلمان جن جو حافیہ کا رہنے والا تھا یہ مزیر نبوی میں آیا تلاش کرتا کرتا کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا اور جا کر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس کون سا ایسا وظیفہ ہے کون سی ایسی دعا ہے جس کے پرنے سے ایک شیطان نہیں شیاطین کی جماعت بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی یقین جانئے وہ کون سا وظیفہ ہے تو کہا یا عروہ ابن زبیر اے زبیر کے بیت عروہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں میں بھی مسلمان جن ہوں لیکن میں نے شیاطین کی زبانی یہ تین دن مسلسل سونا ہے وظیفہ بتاؤں اس سے پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مرانس صاحب مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا میرے حضبین دیں وہ نماز نہیں پڑھتے بس میں کہہ دیتی وہ پڑھ لیتے ہیں نماز وہ نہیں ہے اتنی چاہت نہیں نہ گھر کی ذمہ داری نہ نماز نہ قرآن نہ قرآن شے پڑھتے ہیں بے لڑائی جو بھی مار بھی رہتے ہیں شکر اور ان کو شکر کے پیشنٹ بھی ہیں تو میں چاہتی ہوں یہ نماز پڑھیں قرآن شے پڑھیں بدر سال ہو گئے مجھے گیارہ سال ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے تو بڑی مشکل ہے میں کہہ دیتی ہوں یہ نماز پڑھ لیتے ہیں ویسے شوق نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں دین کی طرف آئیں نماز قرآن شے پڑھیں آپ سنتے رہیے انشاءاللہ میں آپ کو بیسٹ وظیفہ بتاتا ہوں ان کو پانی میں دم کر کے پلائیں انشاءاللہ ان کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ سو محترمہ نے ابھی سوال کیا ہے اپنے شوہر کے لیے یہ صرف انہی کے شوہر کے لیے بلکہ یہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہے یہ جن کے بچے آوارا ہو راہ راستہ پر نہ ہو اور اسی طریقے سے مہباب کی بات نہ سنتے ہو یا نماز نہ پڑھتے ہو قرآن نہ پڑھتے ہو دین سے بہت دور ہو اس طریقے سے بہت سارے جو کیا کہتے ہیں صحیح راستے سے ہٹ چکے ہو ان تمام کے لیے یہ وظیفہ ہے سامین سامعات اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے قرآن قریب میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِا اللہ کے اچھے اچھے نام ہے اس کو پر کر تم دعائیں کرو اللہ تمہاری دعاوں کو قبول کر لیتا ہے اس لیے یہ تین نام ہیں جس کو آپ فورٹی ون ٹائم پر کے آپ پانی میں ڈم کریں یا شگر میں یا چائی میں یا کھانے میں جس طرح بھی ہو ڈم کر لیں اپنے بچوں کے لیے خصوصاً جوان بچوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے اپنے شوہر کے لیے اپنے بیوی کے لیے جس کے لیے بھی پڑھنا ہو بیٹیوں کے لیے سب سے بیست وظیفہ ہے اللہ کے تین نام ہیں جو ایک بہت بڑے اللہ کے نیک ولی نے مجھے اجازت دی تھی آج سے کئی سال پہلے پیٹیس سال پہلے مجھے یاد پرتا ہے وہ تو انتقال بھی کر چکے ہیں حضرت بہت بڑے نیک ولی تھے انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت کہ یہ تین نام ہیں اس کی قسرت کریں انشاءاللہ کیسا بھی دین سے دور ہوگا اللہ اس کا دل نرم بھی کر دے گا اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور راہ راست پر بھی آ جائے گا وہ اللہ کے تین نام ہیں یا رحمانو یا رحیمو اور تیسرا نام ہے یا حادی ادایت دینے والا یا حادی یا رحمانو یا رحیمو اور تیسرا نام ہے یا حادی تینوں کو ملا کر پورٹی ون ٹائم پرنا ہے آگے پیچھے تین بار درو شریف پر کر پھر اس کو پانی میں دم کیا جائیں یا کسی چیز میں بھی دم کر کے اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو گھر میں جس کو بھی پلانا ہو انشاءاللہ اس کی برکت سے نرم بھی ہو جائیں گے اور اللہ سے امید ہے کہ وہ صحیح راستے پر بھی آ جائیں گے اس کا تجربہ ہے ایک آدمی بلکل زندگی بھر اس نے جمعہ کی نماز تک نہیں پڑی فرز نماز تو چھوڑو جمعہ کی نماز نہیں پڑی ہے اس کے گھر والی کو اس کا فون کول آیا تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ نام پڑھ لیں اس نے صرف اکیس دینی عمل کیا ہے وہ آج آپ اس کو دیکھو گے تو تحجد گزار بن گیا ہے فرز نماز تو پڑتا ہی ہے لیکن تحجد کی نمازیں پڑھے بغیر یہ چھوڑتا نہیں ہے اشراق بھی پڑھتا ہے چاس بھی اور دو مرتبہ حج میں بھی چلا گیا ماشاءاللہ تو یہ عمل بہت اچھا ہے اس کو کرنا چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں تو اگر آپ بھلے ہوئے نہ ہو کہ عروہ ابن زبیر رجی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس یہ جن مسلمان جن حافیہ سے آیا اور کیا پاورفل وزیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے ٹین دین مسلسل اس نے کوشش کی جماعت نشیاتین کی لیکن کچھ نہیں کر سکے لیکن جانے کچھ نہیں اب وہ کون سا وزیفہ ہے میں نے پہلے آپ کے سامنے وہ پورا واقعہ بیان کیا تو عروہ ابن زبیر کو پوچھا سپاک جن نے کہ آپ مجھے وہ بتائیے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اور میرے باپ نے اور میں نے ہم اس کی پابندی کرتے ہیں سونے سے پہلے بھی اور فجر کے بعد بھی الحمدللہ اس کے پرنے سے مجھے یقین ہے یقین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی باتوں پر کہ شیاطین اور شیاطین والا کام کرنے والے دنیا میں جتنے بھی ہے اللہ ان تمام سے حفاظت کرے گا اور وزیفہ کیا ہے اس کو میں آہست آہستہ بولوں گا اگر آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں انگلیش میں اور اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہے اور اگر آپ نہیں تو پھر بھی اس پروگرام کے بعد اکرہ ٹی وی رکیہ شرعیہ اکرہ ٹی وی پر جائیں گے رکیہ شرعیہ اکرہ ٹی وی پر ایسا لگائیں گے تو آپ کو یوٹیوب پر یہ آج کا پروگرام مل جائے گا اب وہ دعا کونسی ہے بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے لیکن جانے تھوڑی محنت کرنی ہے دو چار دن پڑھو گے تو زبان پر آ جائے گی یاد ہو جائے گی پہلا جملہ ہے آمنت باللہ العظیم آمنت باللہ العظیم یہ ایک جملہ ہو گیا دوسرا جملہ ہے واعتصمت بھی واع واع عین واعتصمت سوات ہے واعتصمت بھی واعتصمت بھی پہلا سنتنس ہے آمنت باللہ العظیم آمنت باللہ العظیم دوسرا سنتنس ہے واعتصمت بھی واعتصمت بھی یہ دوسرا سنتنس ہے تیسرا سنتنس وَكَفَرْتُ بِالتَّاغُوتِ مَنے شیعاتین کو رجک کیا وَكَفَرْتُ بِالتَّاغُوتِ یہ تیسرا سنتنس ہے چوٹھا سنتنس وَسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَا وَسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَا یہ چوٹھا سنتنس ہے پہلا سنتنس آمنت باللہ العظیم دوسرا وَأْتَصمت بھی تیسرا وَكَفَرْتُ بِالتَّاغُوتِ ابھی مکمل کرتے کال لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وَالَكُمْ سلام بھائی جو میرے نا آدھ سر میں درد بوت رہتا ہے تین دن رہتا ہے اور کبھی تین دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کبھی تین دن ایک سائیڈ میں ہوتا ہے اور تیسرے دن جب ختم ہوتا ہے تو دوسری سائیڈ میں شروع ہو جاتا ہے یہ کافی عرصے سے ہے میں نے بہت اس کا جو ہے نا ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے دعائیں یہ کھائی ہے لیکن یہ نہیں ٹھیک ہو رہا نا جس دن جس ٹائم پہ شروع ہوتا ہے نا دن دن بعد اسی ٹائم وہ آستا آستا سلولی سلولی ختم ہو جاتا ہے آپ سنتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وظیب بہت اچھا علاج ہے انشاءاللہ پہلے میں یہ آپ کے سامنے یہ دعا مکمل کر لیتا ہوں تاکہ بھولنے جائیں لکھنے والے لکھ لیں ٹھیک ہے میں پھر اپنے ٹی وی کا آواز کھولو گی نا جب آپ بتانا میں جب کھون بند کرو گی تو میں پھر کھولو گی انشاءاللہ سنتے رہے ابھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ حافظ دعا ہے آمنتو باللہ العظیم دوسرا سنتنس واعتصمتو بہی تیسرا سنتنس ہے وکفرتو بالتاغوتی چوٹا سنتنس ہے وستمسکتو بالعروت الوسقا پانچوہ سنتنس ہے لن فصام لہا لن فصام لہا اور چھتا آخری ہے وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے یہ مکمل دعا ہوگی چھت سنتنس ہے چھت سنتنس ہے آمنتو باللہ العظیم وکفرتو بالتاغوتی آمنتو باللہ العظیم واعتصمتو بہی وکفرتو بالتاغوتی وستمسکتو بالعروت الوسقا یہ تھوڑا لمبا ہے وستمسکتو بالعروت الوسقا لن فصام لہا واللہ وہو السمیع الالیم یہ چھت سنتنس ہے یہ وہ دعا ہے جس کو عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میرے والد نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مجھے بیان کیا اور مجھے یقین ہے ایک شیطان کیا شیطان کی جماعت بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آگے پیچھے فرق نہیں سکتی ہے آپ اس کو یقین جانئے صبح میں تین بار پڑھئے شام میں تین بار پڑھئے یہ تجربہ ہے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پوری زندگی پڑھا ہے اپنا وزیفہ کرتے رہیے آیت القرصی چار کل یہ قرآن کی آیت اس سے بھر کر کوئی نہیں لیکن یہ بھی ایک زبردست ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ابھی ہمارے خاتون نے ایک سوال کیا سر میں درد کے بارے میں یہ بھی سب کے لیے بہت زبردست ہے کئی ما شاء اللہ لوگوں کے سر میں پرابلم تھے الحمدللہ میں نے یہ علاج بتایا کہ یہ زیٹون کا تیل لیا جائے زیٹون کا تیل یا پھر یا پھر بلیک سیڈ آئل ہے وہ اور زیادہ پاورفل ہے بلیک سیڈ آئل جس کو کہتے ہیں کلنجی کا تیل کلنجی آئل ایک بوٹل لے لی جائے اور اس کلنجی کے تیل میں یا اس زیٹون کے تیل میں آپ اس کو تین بار دروشریف اور سات بار سورة الفاتحہ اور پھر تین بار دروشریف پر کر آپ اس پہ ڈم کر لیں اس کے اندر دم کریں گے انشاءاللہ دم کرنے کے بعد آپ اپنی رائی سائٹ پر کان کے اوپر یہ دہانی جس کو ٹیمپر بولتے ہیں یہاں اور لیب سائٹ میں یہ دونوں سائٹ میں آپ اس طرح مساج کریں تیل کو لیں اچھا طرح یہ دونوں سائٹ کے اوپر مساج کریں جو یہاں جو پیشانی کے اخیر میں جو حصہ ہے ان دونوں جگہ اور سر کے میڈل میں صرف پورے سر میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تین جگہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ٹیمپر جو رائی سائٹ میں لیب سائٹ میں اور میڈل میں تین جگہ آئل کو لیں اور لے کر کے اس کو مساج خالی لگانا نہیں ہے لگا کر کے اس کو پانچ دس منٹ ٹک مساج کرنا ہے میں نے کہا بلیک سیڈ آئل لے کلونجی کا تیر یا زیتون کا دو میں سے ایک لیکن کلونجی کا سب سے عالی ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں موت کے سیوا ترمیج شریف کے حدیث ہے جلدہ سانی میں لکھا ہے کلونجی میں موت کے سیوا ساری بیماریوں کی دوا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہے تو اس آئل کو لیں یا پھر زیتون کا بھی ذکر قرآن میں بھی ہے دو میں سے ایک آئل لے 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 کر کے اس کو اندر میں تین بار سور فاتحہ اور سات بار تین بار دروش شریف اور سات بار سور فاتحہ پھر تین بار دروش شریف دم کر کے اس کو لگائے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق کتاب فرمائے ہم دعا کر لیتے ہیں یا ارحم الراحمین یاد الجلال والاکرام یا حیون یا قیوم اللہ ہم سب کی فاضر فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کو اے اللہ نیک اور صالحیل میں سے بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے وصل اللہ تعالی علیہ خیر سیدنا محمد وعالی وصابیت ویند رحمتک یا ارحم الراحم